موسیقی کراچی آگ کی لپیٹ میں پہلے فوامی نارائن مندر میں موجود کیمیکل کے کار خانے میں آگ بھڑ اٹھی پھر کراچی کے مشہور ہوتل ایجنڈ پلاسا میں جہاں ہوتل کے باورچی خانے میں لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہوتل کو لپیٹ میں لے لیا نتیجے میں ہوتل کے متعدد کمرے جل کر خاک ہو گئے جنہ اسپتال کی ایم ایل او سیمی جمالی کے مطابق ریجنٹ پلاسا میں لگنے والی آگ نے گیارہ زندگیہ نگل لی جبکہ پچھتر افراد زخمی ہوئے زخمیوں میں انٹرنیشنل کرکیٹر سمیت غیر ملکی بھی شامل تھے انٹرنیشنل کرکیٹر یاسین مرتوزہ نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچے جس کے نتیجے میں ان کے ایک پرائر فریکچر ہو گیا انتظامی اور فائر افرانے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کچن آپ نے دیکھا ہے اس کچن کے اندر آپ کو فائر اکسنگوشنل دیکھے آپ نے استعمال شدہ دیکھے جو کہ نارمالی اس کا طریقہ کاری ہے یہ ہے کہ جب فائر اکسنگوشنل استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس کو زمین پر لٹا دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے آنے والے کو آسانی ہو پچھانے میں کہ وہ فائر اکسنگوشنل استعمال شدہ ہے آپ نے دیکھا وہاں پر سات آٹھ فائر اکسنگوشنل جو ہے اسی طرح نیچے زمین پر پڑے ہوئے تھے اور ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو بجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور جب یہ فائر آوٹ بریک ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ یہ صرف اور صرف فائر کنٹین کی ہے ہماری گراؤنڈ فلور تک اور یہ فائر نہ ہی اوپر فرس پر پہنچی ہے نہ ہی میزنائن پہ پہنچی ہے اور نہ ہی یہ فائر جو ہے نیچے بیسمنٹ پہ پہنچی ہے یہ اس بات کی اکاس ہے کہ فائر فائٹنگ کے ارینجمنٹ موجود تھے اسی وجہ سے یہ فائر جو ہے یہ اتنا اس کا جو ہے سپیڈ نہیں ہوئی اتنی پھیلی نہیں ہے نہ یہ اوپر کی جانے پھیلی ہے فلورز کی طرف پھیلی ہے اور نہ ہی یہ نیچے کی جانے پھیلی ہے فائر سیفٹی کے لیے جانتا ہے کہ ریسورسز کی بات ہے دس سے بارہ غالباً گاڑیاں یہ کی ایم سی کی چیف فائر افت سے زیادہ بہتر بتا سکیں گے دس سے بارہ گاڑیاں پوری سونگ کے ساتھ انہوں نے یہاں ٹائک کیا تھا پاکستان نیوی کراچی پورٹ اس کے فائر فائٹرز جو اپنے فائر ٹینڈرد کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے ایک سنارکل کو لگانے کی برپور کوشش بھی کی گئی لیکن وہ بلندی یہ وہاں تک وہ نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ اس ہوتل کی کنسٹرکشن اس طرح سے وہاں نہیں پہنچ پا رہی ہوتل انڈسٹری کے لیے جو فائر سیفٹی کے رولز ہیں ان کی یقیناً یہاں پہ ایمپرویمنٹ کی گنجائش بہت زیادہ موجود ہے اور ہمارے کراچی کی طرف آنے سے پہلے لوگ پہلے بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں تب آتے ہیں اور آگے ہوتل میں سٹیک کرتے ہیں ہماری ہوتل انڈسٹری کسی بھی حادثے کی وجہ سے آئندہ کسی بوران کا بھی شکار ہو سکتی ہے بہتر کرنا ضروری ہے آگ کچن میں لگی ہے اور کوئی ہیومن ایرر ہے اگر وہاں کوئی ٹرین بندہ ہوتا تو شاید اسی وقت ابتدائی مرالے میں ہی وہ ایک فائر ایکسنگوشن سے بجا سکتا تھا ہم موجود ہیں ریجن پلازا میں جہاں پہ رات تقریباً تین بجے آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کچن کے اندر لگی تھی اور دیگر فلورز پہ پھیلتی گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً جلچو کا یہاں پر آپ آئیں کہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو جہاں پہ فائر ایکسٹ بھی ہے اور فائر انٹرنس بھی ہے اور یہاں پہ فائر ایکسٹنگوشن بھی ہے اور جو استعمال بھی ہو ہے یہ ہے فائر کیبنٹ ہے اور یہ فائر ایکسٹ ہے جہاں پہ لوگوں نے استعمال کر رہا اور اپنی جانے بچائی ہیں پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے آگ کے خطرے کو دیکھ کے تیسرے چوتھے فلور سے چھلانگیں لگانے شروع کر دی تھی فائر فائٹرز نے آگ پر کابو پایا کابو پانے کے بعد پھر انہوں نے اعلان کر رہا ہے بقاعدہ کہ لوگ چھلانگیں نہ لگائیں چھلانگ لگانے کی وجہ سے حلاکتوں کا خدشہ ہو سکتا ہے استعمال کی بلند ترین امارتیں کراچی میں اور بھی ہیں جہاں پہ آگ لگنے کا واقعہ ہو سکتا ہے آج سے دو دن قبل ہم نے سوامی نیرین مندری کے اندر آگ لگی تھی جہاں پہ کیمیکل کارخانہ موجود تھا کیمریمن عبد المعیز کے ساتھ سیف درانی جوش نیوز کراچی